اسلام علیکم گائز ویکم ٹو می چینل سیم آسکوکین بیکنگ اور ہمارے آلو پالک آئیے چلتے ہیں آلو پالک بناتے ہیں پین میں میں نے آئل لیا ہے آئل کو میں نے گرم کر کے اب میں اس کے اندر پیاس جال رہی ہوں پیاس کو میں نے اسے فلائٹ پینگ کے لیے فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد میں اس میں ثابت زیرہ ڈالوں گی اور فرائے کروں گی اس کے بعد اس کے اندر جائے گا لسن لسن کے میں نے دو سے تین جوے استعمال کیے ہیں چوب کر کے ایک منٹ تک اس کو سفرائے کرنا ہے اس کے بعد اب ہم ڈالیں گے اپنے سارے سپائسز اس میں جائے گا نمک پیسیوی مرچیں اپنے حساب سے اور حلدی اب اس کو ہمیں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور ساتھ میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے تاکہ ہمارے مسالے اور پیاس جلینا مسالے کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اوائل اوپر آ جائے پانی ڈالتے رہیے گا اور اس کو بھونتے رہیے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو پیورے میں نے ٹومیٹو پیورے استعمال کیا ہے اس میں آپ چاہیں تو فریش ٹومیٹوز بھی کر سکتے ہیں فریش ٹومیٹوز کو گرائنڈ کریں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں اساہ پہ میں نے پانی بھی ڈالا ہے اور میں اس کو پکاؤں گی میں اس مکسچر کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کہ اوائل اوپر نہیں آ جائے گا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے کٹے ہوئے آلو جو ہم نے کاتے تھے اور اس کو مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے پانی اس کو پکائیں گے جب تک کہ آلو پروپر گل نہ جائیں میں نے دوسری پتیری میں فریسٹ بالک لیا تھا اس کو ڈی فروسٹ کر لیا تھا اور چولے پہ اس کو پکا لیا تھا اس میں میں نے پانی بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہوا اب سپنیچ کو ہم ڈرائنڈ کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ بنائیں گے اچھی طریقے سے جب پیسٹ بن جائے گا تو پھر ہم اس پیسٹ کو آلو کی جو گریوی ہم نے بنائی تھی مسالہ جو بنایا تھا اس میں ہم وہ سپنیچ ڈال کے پالک ڈال کے مکس کریں گے دو سے تین منٹ کو پالک کو اچھی طریقے سے گریوی کے اندر مکس کریں اور پکا لیں اب اس کے اندر میں ہر دھنیا ڈال رہی ہوں اور سوکی کسوری مہتھی ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے دیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرین چیلیز اور سلائس جنجر ایک منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے ہم اس نے کچھا کچھای تیکیم کچھا 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 شکر شکریہ یقین مطلب شکریہ شکریہ شکریہ